امریکہ اور چین کے بیچ چل رہے ٹریڈ وار کو ختم کرنے کے لیے بیجنگ میں چل رہی بادچیت ختم ہو گئی ہے ایک طرف جہاں اس بیٹھک میں چین نے اپنے سامانوں پر امریکہ کے اور سے لگائے گئے ٹیریف کو ہٹانی کی مانگ کی وہیں دوسری اور امریکہ نے چین کے ساتھ گیاپار سنترلن کی بات کہی جس کی وجہ سے ٹریڈ وار کو ختم کرنے کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی نہیں بن پائی حالاکہ اگلے ہفتے واشنگٹن میں اس مدے پر پھر سے باتچیت کرنے پر سہمتی بن گئی بیٹھا کے بعد امریکی ویابار پرتنگ بندل نے چین کے راشپتی شری جنپنگ سے بھی ملاقات کی جس کے بعد راشپتی شری جنپن نے امید جتائی کہ اس مدے کا حل جلد ہی نکال لیا جائے گا امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرم نے بھی اس باتچیت پر پرتکریہ دی اور کہا کہ باتچیت سے کیا کچھ نکالتا ہے ابھی کہنا مشکل ہے we've had a negotiation going on for about two days it's going extremely well who knows what that means because it only matters if we get it done but we're very much working very closely with China and President Xi who I respect a lot اور طلب ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ ویابار کو لے کر ٹکراو کا یہ سلسلہ پچھلے سار جلائی میں شروع ہوا تھا جب امریکہ نے چینی پادو پر 200 ارب ڈالر کا ٹیریف لگا دیا تھا اور چین نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ کے 110 ارب ڈالر کے سامان پر آیات شلک لگا دیئے تھے جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ ویابار یدھ شروع ہو گیا تھا آپ امید کی جانی چاہیے کہ اگلے ہفتے ہونے والے واشنگٹن میں باتچیت سے کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آئے